یہ دو میسیجز میرے پاس آئے اور میں امید رکھوں گا کہ فرسٹ او فال آپ اپنا میسیج لیں گے پھر یہ دوسرا میسیج لیں گے اور پھر اس کے ساتھ اینڈ پہ آپ میرا میسیج اٹیچ کر کے اپنے چینل پہ ضرور دیں گے بہت شکریہ اسلام علیکم بھائی جان میں نے تو کافی پہلے ہی سبمیٹ کروا دی تھی اب ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں یہ آپ لوگوں کا پرسنل اپینین ہے پرسنل پریفرنس ہے ساری چیزیں ہی تقریباً کرسچل کلیئر ہیں آپ کو پتا کہ نیپ کی بھی کیا سیچویشن ہے اور کیس کس طرح ڈریک کیا جا رہا ہے نہ ہم کمپنی پہ ریلائے کر سکتے ہیں بس ایک ڈیویلپمنٹ سامنے آ رہی ہے جس میں کوچ راجہ ریاض اور ٹاپ لیڈرشپ کہہ رہی ہے کہ سنڈے کو ان کی میٹنگ ہے سی ایو سیفر احمان خان عزی سے اور انہوں نے سارا بلیم اب منیجمنٹ پہ ڈالنا شروع کر دیا ہے ٹاپ لیڈرشپ نے بھی تو اب یہ ڈیسائیڈ ہوگا اگر تو سی ایو ساپ اگزیسٹنگ منیجمنٹ کے ساتھ چلنا چاہیں گے تو پھر تو سمجھیں کہ کمپنی کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا نا اور اگر یہ جو تجویز پیش کر رہے ہیں اس پہ بھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ آیا کہ واق کی تجویز بینیفیشل ثابت ہوگی یا نہیں لیکن کہہ سکتے ہیں کہ شاید پریویس منیجمنٹ سے کچھ بہتر ہو کچھ فائدہ ہو جائے تو یہ انتیس طریق کا انتظار ہے مجورٹی اسی وجہ سے رکی ہوئی ہے کہ یہ فائنل میٹنگ ہو جائے اس کے بعد جو ڈیسائیڈ ہوگا اگر تو اگزیسٹنگ منیجمنٹ کے ساتھ سی ایو کھڑا رہا تو پھر تو بس آخری حل نیب ہی ہے نا اور آپ لوگ کو پتہ ہی ہے کہ نیب میں کس طرح ریکوری ہے کیسے ریکوری ہے اب اس پہ بھی ہم ریلائے نہیں کر سکتے کہ وہ ہمیں اتنی آسانی سے کر کے دے گا تو یہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے مد نظر رکھنی ہے بات ہوئی تھی اپنا امجد کی نویج سے بات ہوتی رہتی ہے لیکن نویج بھی آپ اس وقت کچھ بھی نہیں کر سکتا جب تک سی او نہ جائے کچھ جمعہ والے دن کی میٹنگ ہوئی تھی اس سے پہلے بھی میٹنگ ہوئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں مطلب ایک کلینچٹ دو کہ ہم خود کام کریں نا اپنا کھول کے آگے پھر ہم کرتے ہیں کچھ سیفر امان صاحب نے پھر میرے خال سے ان کو کوئی ایسی اجازت نہیں دی ملک نویج بھی تھا اور یہ راج ریاض بھی اور ملک رزوان بھی تو یہ تینوں بندے تھے لیکن سیفر صاحب نے کوئی ان کو اجازت نہیں جئے کسی چیز کی کہ آپ لوگ کچھ بھی اپنی طرف سے نہیں کر سکتے نا میں کوئی اجازت دیتا ہوں فیلال ویٹ اب اللہ بہتر جانے ان کے دماغ میں کیا چل رہے ہیں گزارش میں اتنی کرنا چاہوں گا کہ ہماری جو ملاقات ہوئی اس میں میں سردار ایاز صاحب تھے ٹھیک ہے ملک رزوان صاحب اس میٹنگ میں نہیں تھے ایک تو اس کی وضاحت کر دوں بہرحال ہم ریپیزنٹ کر رہے تھے ٹاپ لیڈرشپ کو اب جو اگلی بات کہ جی کمپنی ہمارے والے کر دی جائے یا ہم اس کمپنی کو اس طریقے سے چلائیں گے ہرگز 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 ایسا نہیں ہے میس انڈسٹینڈ کیا جا رہا ہے میری سٹیٹمنٹ کو لیٹ می کریکٹ ہم گئے تھے ہم جائیں گے ہمارا موقف ہمارا اپینین کیا تھا صرف کیس کی حد تک صرف کیس کی حد تک میریجمنٹ کی بھی جو ہم بات کر رہے ہیں ہم کسی اور سنس میں ہرگز نہیں کر رہے ہیں میریجمنٹ سے مراد ہر وہ شخص جو نیٹ ورکر نہیں تھا جس نے ہمیشہ جسے کہتے ہیں سیف صاحب کو گو ہیڈ دیا ٹینشن نوٹ سارے معاملات سیٹلڈ یہ وہ اللہ بلہ جیسے جیسے سیو صاحب ہمیں کہتے رہے اوویسلی ہی واس ٹرسٹ وردی فر آس ہی اس ٹرسٹ وردی فر آس کیونکہ انہوں نے کہا اور ہم نے لبیک کا ہم نے کہا جی چونکہ جس شخص کا مسئلہ تھا ایف ہی سیٹسفائٹ تو میرا خیال یہ ہے کہ سب کو سیٹسفائٹ ہونا چاہیے تھا سال گزر گیا تو سال گزرنے کے بعد میرا خیال یہ ہے کہ اتنا تو حق بنتا ہے نا ٹاپ لیٹرشپ کا کہ وہ ضرور پوچھے کہ وہ کون لوگ تھے ریزلٹ کیوں نہیں آیا اب تک تو وہ جو ملاقات ہوئی وہ ملاقات صرف کیس کی حد تک ہے کہ یا ان لوگوں کی سن لیں کہ کیس کو کس طریقے سے فائٹ کرنا ہے یا ہماری سن لیں کہ کیس کو کس طریقے سے فائٹ کرنا ہے میں پھر ریپیٹ کرنا چاہوں گا وہ کوئی کمپنی ٹیک آور کرنے کے لیے میٹنگ نہیں تھی وہ سسٹم چلانے کے لیے کوئی میٹنگ نہیں تھی سسٹم کے حوالے میں آگے میں آپ کو وضاعت کرنا چاہوں گا ریپیٹ کروں گا کہ وہ میٹنگ صرف صرف اور صرف کیس کی حد تک تھی کہ ریزلٹ کیوں نہیں آرہا اب کیس کو لڑنے کے حوالے سے یا تو ان لوگوں کی بات کو مان لیں یا پھر ہماری بات کو مان لیں پارٹ ٹو کیا تھا اگر ہماری بات مانتے ہیں ہم کیس کو فائٹ کرتے ہیں جیسے کیس فائٹ کرنے کا حق ہوتا ہے تو انشاءاللہ 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 ملک میں قانون بھی بنے گا قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے کمپنی بھی چلے گی وہ اگلا پارٹ ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم گئے کہ جی کمپنی ہمارے والے کر دے ہم آپ کو باہر بھی لے آئیں گے ہم کمپنی بھی چلا لیں گے ہم سارا کچھ کر لیں گے ہرگز نہیں کمپنی سیف صاحب کی تھی سیف صاحب کی ہے سیف صاحب کی ہی رہے گی اور رہی بات کہ کوئی اس کو سیف صاحب نے ہمیں علاو ہی نہیں کیا ایسا ہرگز نہیں انہوں نے ہمیں گو ہیڈ دیا اور ابھی بھی اس کے اوپر چیزیں ان بٹوین ہیں جیسے جیسے کہتے ہیں کہ فردر پراغرس ہوگی تو ڈیفنیٹلی میں اپنے چینل پہ بھی اور گروپس میں بھی میں یا ملک نبید صاحب یا ٹاپ لیڈرشپ انشاءاللہ ہم اس کے لئے اپ ڈیٹ کریں گے تینکیو وری مچ